دنیا بھر میں سیاحت کے لیے معروف متعدد جزائر پر مبنی ملک تھائیلینڈ کے 66 سالہ بادشاہ مہا وجیر لانگ کون نے اپنی ہی خاتون سیکیورٹی گارڈ سے اچانک شادی کر کے سب کو حیران کر دیا تفصیلات جانئے اس ویڈیو میں بادشاہ مہا وجیر لانگ کون نے خود سے کم سے کم 26 سال کم عمر سیکیورٹی گارڈ سے ایک ایسے موقع پر شادی کی ہے جبکہ ان کی تخ پوشی کی تقریبات کا آغاز ہونے والا تھا مہا وجیر لانگ کون کو تھائیلینڈ کا بادشاہ بنے اگرچہ دو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے تاہم اب ان کی بزابتہ تخت پوشی کی تقریبات منعقد ہوں گی تھائیلینڈ کی شاہی روایات کے مطابق بادشاہ کے وفات پا جانے کے بعد نئے بادشاہ بننے والے شخص سوک کی وجہ سے کم سے کم دو سال تک تخت پوشی کی تقریبات منعقد نہیں کرے گا مہا وجیر لانگ نے دسمبر دوہزار سولہ میں اپنے والد اور تھائیلینڈ کے سابق باچہ بومبول ایڈلیٹ کی وفات کے بعد تخت سنبھالا تھا اور سوک کی وجہ سے انہوں نے تخت پوشی کی تقریب منعقد نہیں کی تھی تاہم اب تخت پوشی کی تقریبات شروع ہونے سے قبل ہی انہوں نے اپنی سیکیورٹی گارڈ سے شادی کر کے عوام کو حیران کر دیا خبر رسان ادارے نے اپنی رپورٹ میں تھائیلینڈ کے شاہی محل کی جانب سے جاری کردہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مہا وجیر لانگ کون نے اپنی سیکیورٹی گارڈ سوتدہ ایودیا سے شادی کر کے انہیں ملکہ کا عزاز دے دیا شاہی محل کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بادشاہ مہا وجیر لانگ کون نے شادی کے بعد سوتدہ ایودیا کو ملکہ کا عزاز دے دیا ہے اور ان کی ذمہ داریوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا رپورٹ میں مقامی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ بادشاہ نے اپنی سیکیورٹی گارڈ سے شاہی محل میں ایک تقریب کے دوران شادی کی جس میں شاہی محل کے کئی آلہ حدیداروں نے شرکت کی شادی روایتی شاہی رسومات کے تحت کی گئی جس دوران بادشاہ نے ملکہ کے سر پر مقدس پانی ڈالنے سمیت ان کی پہشانی پر مقدس نشان بھی بنایا بعد ازا انہوں نے ملکہ سے شادی کی قانونی اور کاغذی کاروائی بھی مکمل کی جس کے بعد انہوں نے ملکہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر انہیں شاہی عزازات سے نوازا شاہی محل کی جانب سے بادشاہ کی شادی کی تفصیلات بتائے جانے کے بعد تھائی لینڈ کے تمام اخوارات اور ٹی وی چینلز پر ان کی شادی کے چرچے رہے اور عوام نے خوشی کا اظہار کیا شادی کرنے کے بعد بادشاہ اور ملکہ کو تخ پوشی کی کی جانے والی تقریبات کی تیاری کو دیکھتے ہوئے بھی دیکھا گیا اور اس دوران ملکہ نے روایتی حل کے گلابی رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے تھائی لینڈ کے بادشاہ کی یہ چوتھی شادی ہے اس سے قبل وہ تین شادیاں کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ بچے بھی ہیں تھائی لینڈ کے بادشاہ نے پہلی شادی اپنے خاندان کی خاتون سے انیس سو ستتر میں کی جو کئی سال تک جاری رہی اور جوڑے کے ہاں انیس سو اٹھتر میں پہلی بچی کی پیدائش بھی ہوئی بادشاہ کی پہلی شادی دو دہائیوں بعد انیس سو نینانوے میں طلاق پر ختم ہوئی جس کے بعد بادشاہ نے ایک اداکارہ سے شادی کی مہا وجیر لنگ کون نے دوسری شادی پہلی شادی ختم ہونے سے قبل ہی انیس سو پچانوے میں کر لی تھی اور انہیں دوسری اہلیا سے پانچ بچے ہیں اور ان کی شادی محض دو سال تک ہی چل سکی تھائی لنگ کے بادشاہ نے تیسری شادی دو ہزار دس میں کی اور انہیں تیسری اہلیا سے بھی ایک بچہ ہے تاہم ان کی تیسری شادی بھی دو ہزار چودہ میں طلاق پر ختم ہوئی مہا وجیر لنگ کون کی تینوں شادیاں بادشاہ بننے سے قبل ہوئی تھی مہا وجیر لنگ کون کی بطور ولی اہد نہ صرف شادیاں ناکام رہیں بلکہ ان کے دیگر خواتین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آتی رہیں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے یکم مئی کو جس سیکیورٹی گارڈ خاتون سے شادی کی انہوں نے اسے اپنے سیکیورٹی عملے میں بادشاہ بننے سے قبل ہی شامل کر لیا تھا بادشاہ کا دل چرانے والی سیکیورٹی گارڈ کون ہے انتالیس سالہ سوتدہ ایودیاں نے بینکاک کی نجی یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد بطور ائر ہوسٹس کیریئر کا آغاز کیا تھا تھائی لائنڈ میڈیا کے مطابق انیس سو اٹھتر میں پیدا ہونے والی سوتدہ نے آرٹس کمیونکیشن میں گریجویشن کرنے کے بعد تھائی ائر ویس میں بطور ائر ہوسٹس کیریئر آغاز کیا اطلاعات کے مطابق بادشاہ نے سوتدہ کو اپنے سیکیورٹی عملے میں دو ہزار بارہ اور چودہ کے درمیان شامل کیا اور اس وقت وہ وریحت تھے بعد ازہ والد کی وفات کے فوری بعد بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے سوتدہ کو شاہی رائل آرمی میں بطور میجر ترقی دی ریپورٹس کے مطابق شاہی رائل آرمی میں میجر جنرل بننے کے بعد دو ہزار ستارہ میں سوتدہ کو بادشاہ کی سیکیورٹی دیکھنے والی کمیٹی کی ڈپٹی کمانڈر بنایا گیا بادشاہ کی سیکیورٹی دیکھنے والی کمیٹی کی کمانڈر خود بادشاہ ہوتے ہیں اور بادشاہ نے سوتدہ کو ہی اپنا ڈپٹی کمانڈر مقرر کیا ڈپٹی کمانڈر مقرر کیے جانے کے بعد بادشاہ اور سودہ کو تقریبات میں قریب قریب دیکھا گیا اور ان کے تعلقات کے حوالے سے پہلی بار دبے الفاظوں میں چیمہ گویاں ہونے لگیں شاہی محل نے یکم مئی کو جاری کردہ بیان میں پہلی بار بادشاہ اور سودہ کے تعلقات کو تسلیم کیا بیان میں بتایا گیا کہ بادشاہ نے سودہ سے شادی کرنے کے بعد انہیں ملکہ کے عزاہ سے نوازہ ہے اور جلد ہی ان کی مصروفیات و ذمہ داریوں سے متعلق تفصیلات جاری کی جائیں گی یہ تھی اب تک کی دلچسپ معلومات مزید ایسی تفصیلات کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں